اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور سپیشلی یو اے میں جو کہ اکاؤنٹ سائن اپ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں آج انہیں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ بھائی پرابلم نہیں آنی چاہیے رستہ بڑا سمپل ہے ہم تھوڑا سا اکاؤنٹ سائن اپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی اگر س سوال ہو یا آپ کوئی سٹیپ اگر غلط پر فارم کر رہے ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو کے آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایمازون اکاؤنٹ سائن اپ کیوں کرتے ہیں زہری بات ہے آپ نے ایمازون پر ایک بزنس کرنا ہے ایمازون پر ایک کام کرنا ہے اور اگر آپ یو اے میں رہتے ہیں اور اکاؤنٹ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بنیادی چیز آپ کو ضرورت ہے جس چیز کی وہ ہے آپ کا ایمیرٹس آئی ڈی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ گم مانے کے ساتھ لیل سی ہونا ضروری ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ لیل سی کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ اپنا پرائیوٹ لیبل پڑے پروفیشن لیبل پہ جا کے سٹارٹ نہیں کرتے سو میرا مشورہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے لیل سی پہ بیس بچیس ہزار دیرم کیوں خرچ کرنا ہے اتنا بیسا آپ اپنی انونٹری پہ لگا لو تو بہتر یہ ہے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا انڈویجوال اکاؤنٹ سائن اپ کرو اب جب انڈویجوال اکاؤنٹ س سائن اپ کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کے سوال میں آتا ہے کہ سر اگر ہم یہاں پہ کوئی سیلنگ کرتے ہیں تو ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا تو بھائی ٹیکس کب پے کرنا پڑے گا میرا خلال تین لاکھ سامتنگ ایک اماؤنٹ ہے اگر آپ اس سیل کو کرتے ہو تو تب آپ کو اپنے لیے اپنے آپ کو ویٹ کے اندر ریجسٹر کرنا ہے دوبائی میں رہتے ہوئے اس سے پہلے آپ کو کوئی اپنی ویٹ ریجسٹریشن نہیں کروانی کوئی ٹیکس نہیں کروان تب دیکھیں گے تب جا کے ہم لیے ویٹ کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہو اب اگلہ آپ کا سوال تھا کہ سر اکاؤنٹ سائن اپ کیسے کریں بڑا سیمپلا بھائی سیلر سینٹر ڈاٹ کوم پہ جانا ہے بلکہ سیلر سینٹر ڈاٹ ای پہ جانا ہے آپ نے وہاں پہ جا کے سائن اپ کرنا ہے نہیں سمجھ آ رہی تو ایمازون ڈاٹ ای پہ جاؤ سب سے نیچے سکرول ڈاون کر کے آؤ تو وہاں لکھا ہوتا ہے بکاما سیلر آپ ب سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ سے آپ کی بیسک انفرمیشن مانگ گیا بیسک انفرمیشن کیا آپ سے آپ کا نام پوچھے گا آپ نے اپنا نام بتا دینا ہے آپ سے آپ کا ایمیل آئی ڈی پوچھے گا آپ نے اپنا ایمیل آئی ڈی بتا دینا ہے جیسی آپ کو ایمیل آئی ڈی پوچھے گا آپ نے اینٹر کیا اور اوکے کریں گے تو وہ ایک ویریفکیشن کوڈ آپ کے ایمیل اکاؤنٹ پہ چلی جائے گی آپ نے اس ایم آیا ہوگا وہ وہاں پر پیس کرنا ہے آپ کا ایمیل اکاؤنٹ ویریفکیشن مکمل ہوگی اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی مجھے اپنا موبائل نمبر بتاؤ اب یہاں پر آ کے آپ نے اپنا وہی موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جو کہ ایکٹیو ہوگا دوبائی کے اندر آپ نے موبائل نمبر انٹر کیا اسی ٹائم آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا آپ نے اس میسج کا جو کوڈ کاپی کر کے وہاں پیس کرنا تو اس ٹائم وہ آپ کا موبائل نمبر بھی ویریفائی کرتے گا اب آپ کی دو چیزیں ہو گئی ویریفائی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ دوبائی میں بیچ سکتے ہو بھائی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے دوبائی میں بیچ ہوگے تو آپ کو ڈے ون سے ویٹ میں ریجسٹر ہونا ہے کیونکہ ایز ایکسپیڈ یہ نہیں کہ سوری ایز ای نون ریزیڈنٹ آف ایمیریٹس آپ کیا کرتے ہو آپ کو وہاں پر پہلی سیل میں اپنے آپ کو انرول کرانا ہے جو کہ آپ کے لئے ممکن نہیں اور آپ ایز ای انڈویجوال انرول نہیں کروا سکتے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایل ایل سی ریجسٹر کروالو اگر آپ پاکستان سے رہتے ہوئے کام کرتے ہو میرا مشروع یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ یہ کام نہ کرو کمپلیکس ہوئے گا بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں چلے رہے ہو وہاں کوئی بھی ویزا لے لو چھوٹا موٹا ویزا لے لو ٹھیک ہے وہاں پہ لینے کے بعد آپ اس پیس پہ اپنا جب آپ کو ایمیرٹس آئی ڈی مل لے تب آپ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرو خیر ابھی بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی بین بائی انڈینز بنگالی جو اس ٹیم یو ای میں رہتے ہیں ان کو اکاؤنٹ سائن اپ میں جو پرابلم آتی ہے ان کے لئے بہترین سلوشن یہ ہے کہ سمپل اپنا انہوں نے ایمیرٹس آئی ڈی یوز کرنا ہے خیر یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی آپ نے ایمیل آئی ڈی اپنا ویریفائی کروا لیا آپ نے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروا لیا پاکستانی نمبر پہ آج کل اوٹی پی نہیں آرہا سو آپ نے اس پہ کر لیا اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ آپ آ جائیں گے آپ سے بیسک چیزیں پوچھے گا آپ کا ایڈریس وغیرہ پوچھے گا آپ کو جو جو چیزیں آپ سے پوچھ رہا آپ نے وہ ساری چیزیں انٹر کرتے جانا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ وہ آپ سے جو مین چیز آپ سے پوچھے گا وہ کہے گا کہ بھائی اب آپ اپنا ایمریٹس آئی ڈی نمبر انٹر کرو تو ظاہری بات ہے اگر آپ اپنا ایمریٹس آئی ڈی نمبر ہوگا تو آپ انٹر کرو گے نا تو وہاں پر آپ نے اپنا ایمریٹس آئی ڈی کا نمبر انٹر کر دینا ہے جو بھی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے آئی ڈی نمبر اس کے بعد وہ کہے گا ہے بھائی کی تصویریں اپلوڈ کرو تو آپ نے اس کی فرنڈ سائیڈ اور اس کی بیک سائیڈ اپلوڈ کر دینی ہے پھر آخر پہ آ کے وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی اپنی بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کرو تو ظاہری بات ہے اگر آپ میڈلیس میں رہ رہے ہو تو آپ کو ضرورت ہوگی ایک عدد بینک اکاؤنٹ کی بھی اور آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود بھی ہوگا تو آپ نے اس بینک اکاؤنٹ آپ کی سٹیٹمنٹ اپلوڈ کر دینی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اتنا بیلنس ہونا چاہیے اتنا بیلنس ہے بھائی انہیں ایمازون کو اس سے کوئی concern نہیں ہے کہ آپ کے گارن میں پیسے کتنے ہیں اس سے یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کی verification کرنی ہے تو آپ نے وہاں پر آ کے اپنا جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کر دینی ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سر آپ جس طرح بتاتے ہیں کہ آپ کا address جو ہے وہ جو اپنے ایمازون کو دیا ہے اور جو آپ کا statement پر address ہے وہ سیم ہونا چاہیے تو یو اے کے matter میں ایسا نہیں ہے ایمازون تھوڑا لینٹ ہے آپ کا address change بھی ہے تو ایمازون اسے verify کر دے گا اگر آپ کی statement authentic ہے statement authentic سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کا logo ہونا چاہیے بینک کا اور proper professional جو ایک ہوتی ہے statement کوئی temper نہیں ہونی چاہیے کوئی آپ نے اس کا کوئی جگاڑ نہیں لگانا تو آپ نے اسے اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد وہ کہے کہا جی congratulation آپ نے data سارا provide کر دیا ہم آپ کو چوبیس اٹھالیس گھنٹے کے اندر پتا دیں گے کہ آپ کا account sign up ہو گیا ہے یا نہیں ہوا میرا personal experience یہ ہے کہ پندرہ منٹ بعد نہیں تو چھ سات آٹھ گھنٹوں کے بعد آپ کو email آ جاتے جی مبارک ہوئے آپ کا account بن گیا اور اب آپ اپنے seller central پہ چلے جائیں seller central پہ جا کے جو مزید معلومات وہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ وہ provide کریں آپ کا گروہ کے seller central پہ جاؤ گے وہاں پہ جا کے جو information وہ آپ سے پوچھتا جائے گا for example وہ آپ کو کہے گا کہ اپنے deposit methods دو آپ نے deposit method پہ کلک کرنا وہاں پہ آپ کا جو بھی credit card صوری جو بھی آپ کا bank account ہے آپ نے اپنا bank account کے details ڈال دی نہیں ہے deposit method سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جب آپ products بیچو گے تو seal ہونے کے بعد پیسے اس account میں آئیں گے دوسرے بات charge method تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کو attach کرنا charge method میں آپ نے اپنے card کو attach کرنا ہے جہاں سے ایمازون آپ سے پیسے کٹے گا یو اے ای کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمازون آپ سے monthly کوئی subscription charges نہیں لیتا ٹھیک ہے یو ایس اے میں تو آپ کا بتا ہے 39.99 ڈالرز آپ سے charge کیے جاتے ہیں یہ سارا طریقہ کا میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا اگر آپ میری ویڈیو step by step اسی طرح follow کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو آپ کا account یقیناً بنے گا ٹھیک ہے ابھی میں دبائے میں تھا ابھی میں recently پاکستان واپس ہوں انشاءاللہ دوبارہ میں آ رہا ہوں تو بہت سارے لوگ میرے پاس صرف account sign up کروانے کے لیے آئے تھے دیکھیں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میرا آپ time لے رہے ہیں اور میرے time کے charges ہیں میں account sign up کے charges لیتا ہوں لیکن میں نے آپ کو جب بتا دیا تو آپ خود sign up کیوں نہیں کرتے پھر بھی اگر آپ کو میری services چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی ارسلان صاحب ہمارا account sign up کر کے دیں تو بھائی مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میں آپ کا account sign up کر کے اپنے ہاتھوں سے دے دوں گا لیکن اس کے لے سکتے ہیں کوئی بھی سوال account sign up سے related میں آنسر کروں گا نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں کہ کیسے آپ UAE میں account sign up کے بعد اپنی sales generate کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہم سے service لینا چاہتے ہیں تو ہمارا آپس میں کیا collaboration ہو سکتا ہے ہم کس طرح profit sharing کر سکتے ہیں ہم کس طرح اپنے business کو expand کر سکتے ہیں ایمازون کے اوپر ساری تفصیلات نیچے دیئے کے نمبر پر آپ کو مل جائیں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات